جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے اور بینائی سے محروم ہیں ان کے لیے ہم اس اشتیال انگیز اعلان کا بغیر کسی زیر و زبر کی تبدیلی کے اردو ترجمہ پیش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے علم میں آسکے کہ فسادی آناصر کی جانب سے کس طرح مساجد سے اشتیال انگیز اعلانات کیے جا رہے ہیں جو شہر میں قتل و غارتگری کا سبب بن رہے ہیں پولیس قانون نافذ کرنے والے ادارے اور سرکاری ایجنسیاں کہاں ہیں آئیے سنیے کہ یہ فسادی آناصر کس قسم کے اعلان کر رہے ہیں ایک ضروری اعلان میرے پختون بھائیوں گھروں سے نکلو مرد بنو اور یہودی نسل سے تعلق رکھنے والے مہاجروں پر جہاد ضروری ہے کیونکہ ان کی نسل مسلمانوں سے نہیں ہے یہی اناصر شہر میں قتل و غارتگری اور بدمنی کے ذمہ دار ہیں جو اس طرح اسلام کا نام لے کر مساجد سے اعلانات کر کے شہر میں قتل و غارتگری کروا رہے ہیں جبکہ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے ان اناصر کو گرفتار کیا جانا چاہیے اور قانون کے مطابق سزا دی جانی چاہیے سبح سے فائرنگ ہو رہی ہے بچوں کو کب تک اندر لے کے بیٹھے رہیں گے نہ کام کے جا رہے ہیں بچے نہ کچھ گھر میں لے کے بیٹھے ہیں بچوں کو ہائیں گے کان سے میرے سچویشن کیسی ہوگی میرے والد میرے پروٹیکشن کے لیے گئے تھے میں ان کی لاش کے پروٹیکشن کر رہا ہوں یہ بتایا آپ کیسی سچویشن ہوں کی کیوں میں بکتاور جائزی نہیں ہوں میں سوال کرتا ہوں صدر پاکستان ایک بچی یتیم ہوتی ہو اور اپنے باپ کی لاش کو اٹھا کے بیوان جنگ لے کے گومری ہوتی ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ اس جگہ ہوتی تو کیا میں محسوس ہوتا جب آپ اپنے باپ کی لاش کھوتے ہو اپنے گوت میں بٹھا کے کبھی اس کو سر سے لائے کبھی اس کو بولے اب بول دیں گے کہا جائے آپ بتائیے مجھے سوال آپ سے ہے آپ بتائیے میرے والد کو گھر سے واپس لاسکتا ہے سفیلی اس لاسو کراچی شہر کی تضا میں چھایا ہے خوف اب صرف سناٹا ہے یا پھر فائرنگ کی آوازیں کون جانتا ہے ایک دیوار کے پیچے سے کوئی نکلے اور فائر کر دے فائرنگ کی انہی بارداتوں نے لی بہت سے لوگوں کی جانے ہٹا ہے موسیقی موسیقی موسیقی